ارے بھائی چناؤ چل رہا ہے مزاک نہیں چل رہا ہے یہ چناؤ جو ہے چناؤ آیوک کے فرمان میں چلے گا کسی پارٹی وشیش کے فرمان کے تحت نہیں دوستوں مدھ پردیش چھتیز گڑھ اور راجستان کی چناؤ آپ جانتے ہیں کتنے اہم ہیں مگر ان چناؤوں میں کھلا کھیل فروخہ بادی چل رہا ہے سب سے پہلے یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی مت پتر کھلتے ہیں تب دونوں پارٹیوں کے پرتیاشی یہاں ہوتے ہیں ماملہ ہے پوسٹل بیلٹ کا پوسٹل بیلٹ جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے ستائیس تاریخ کو جبکہ یہ پوسٹل بیلٹ دونوں پارٹیوں کی موجودگی میں کھلنا تھا دو تاریخ کو تین تاریخ آپ جانتے ہیں کاؤنٹنگ ہونے والی ہے یہ ویڈیو جو ہے وہ کانگریس کے کارکرتاؤں نے لیا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے وہاں کے کلیکٹر مشرا صاحب کے نیتر تمہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں کیا چناو ایک مزاگ بن گیا ہے کیا کھلیاں اس طرح کی حرکتیں کی جائیں گی جہاں پر آپ پوسٹل بیلٹ جو ہیں کھول دیں گے ایک پارٹی کی غیر موجودگی میں میں چاہوں گا آپ یہ دو منٹ کا ویڈیو دیکھئے جو مدھ پردیش کانگریس نے اپنے ہینڈل پر پیش کیا ہے کانگریس نے بھی اس پر کڑی پرتکریہ جتلائی ہے یہ پورا ویڈیو دیکھئے خوش اڑانے والا ویڈیو ہے کہ یہ سب کچھ سال دوہزار تیس میں ہو رہا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ چناو ایک قسم کا مزاگ بن کر رہے گیا ہے دیکھئے موسیقی 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 پاردرشتہ پوری طرح سے غائب ہو تب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں پرشاسن کھولیام ستہ پکش کا کھیل کھلتا ہے اور ہم نے اس کی مثال بیہار کی چناؤوں میں دیکھی تھی جہاں کم سے کم پانچ ایسی سیٹے تھی جہاں قائدے سے آر جیڈی کو جیت جانا چاہیے تھا مگر وہاں پر بھی پرشاسن نے اپنا کھیلا دکھا دیا تھا سو اب اب ایک سی بات ہے کہ کمنلات میں اس پر کڑی پرتکریہ دیا ہے کمنلات کا بیان آپ کے سکرینز پر پردیش کے بالا گھاٹ زلے میں پوسٹل بیلٹ کو مت گھنڈنا سے پہلے ہی کھولے جانے اور چھیڑ چھاڑ کی آشنکہ کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس کی شکایت نیرواچن آیوگ میں کانگریس نے کر دی ہے یا تینت گمبھیر ماملہ ہے دوشیوں پر تتکال کاروائی کی جانے چاہیے میں کانگریس کار کرتا ہوں کا احوان کرتا ہوں کہ وہ مستید رہیں اور کوئی گھڑ بڑی نہ ہونے دیں دیکھیں ایسا ہے کہ جو پوسٹل بیلٹ کا ہمارا ستھائی سٹرونگ روم ہے تحصیل کے ککش کرمانک آٹ میں بنا ہوا ہے اور یہاں بقاعدہ CCTV کیامری لگے ہیں ایک چار کی گارڈ لگی ہوئی ہے اور جو راجنیتک دل ہے بھیرتھی ہے ان کو بقاعدہ لکھت سوچنا اور ان کو ڈیلی جب ہمارا تیم مجھے کھلتا ہے یہ سٹرونگ روم چونکہ ڈیلی ہمارے ایٹی پی بیلس آتے ہیں ان ایٹی پی بیلس کو یہاں رکھنے کے لیے اور باقی شورٹنگ وغیرہ کرنے کے لیے آج یہ سٹرونگ روم کھولا گیا تھا راجنیتک دل کے بھیرتھی بھی یہاں پر رہے ہیں کچھ لوگوں کو ساید اس میں کنفیوزن ہو گیا کہ ساہب وہاں پوسٹل بیلٹ کو کھول کے بغیرہ دیا گیا ایسا کچھ نہیں ہے چونکہ ہمارے فیسیلیشن سینٹر میں دوستو یقین مانئے اگر یہ مقابلہ بہت قریب ہوا یعنی کہ پانچ سے دس سیٹوں کا بھی انتر ہوا تو یہاں پر پرشاسن کی اہم بھومی کا ہونے والی ہے اور یہاں پر صرف میں اس کلیکٹر مشرا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو ستنا بھی لے چلوں گا دوستو وہاں پر بھی ایک اور کلیکٹر ہیں جو اپنا کمال دکھا رہے ہیں اور یہاں پر ایک منتری ہے گووند راجپوت ان کی مدد کی جاری ہے اور کیسے مدد کی جاری ہے دوستو آپ کو دینک بھاس کر کے یہ خبر دیکھنی پڑے گی مگر وہ خبر دیکھنے سے پہلے میں آپ کو پورا معاملہ بتاتا ہوں ہوا کیا ہے گووند راجپوت ایک منتری ہے یعنی شیورات سنگھ سرکار میں منتری ہے اب چناو آیوگ ایک خاص اماؤنٹ دیتا ہے کھرشنے کے لیے ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ ہی دنوں میں کافی پیسہ کھرش کر دیا اب پیسہ کھرش کر دیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کلیکٹر سے بات کر کے اپنے ریٹ کم کروا دیئے تاکہ کھرچہ جو ہے وہ زیادہ نہ بتلایا جائے آپ کی سکرینز پر یہ ہیں دیپک آریا یہ ہیں دیپک آریا اور یہ ہیں گووند راجپوت جو کی منتری ہیں یہاں پر قائدے سے اس کلیکٹر دیپک آریا کو سرودلی بیٹھک بلانی تھی تمام پولٹیکل پارٹیز ہوتے اور وہاں پر یہ فیصلہ کرتے مگر ایک کلیکٹر سے بات کر کے انہوں نے اپنے ریٹ کم کروا دیئے خبر کیا ہے دوستو دھیان سے سنیے گا ساغر زلہ نرواشہ ندکاری اور کلیکٹر دیپک آریا کے خلاف کانگریس نے شکایت کر انہیں ہٹانے کی مانگ کی کانگریس نے کہا کہ منتری راجپوت نے پانچ دن میں انیس لاکھ روپے خرش کر دیئے اور جب خرش کا حساب گڑھ بڑھاتا دکھا تو کلیکٹر سے مل کر ریٹ ریوائز کروا دیئے ایسا وہ نہیں کر سکتے تھے اس کے لیے انہیں سرودلی بیٹھک بلانی چاہیے تھے خبر آگے کیا کہتی ہے دوستو مکہ نرواشن پدادکاری سے شکایت میں کہا گیا ہے کہ چناو کھرچوں کو لے کر زلہ نرواشن ادھکاری دوارہ سرودلی بیٹھک بلا کر سب کی سہمتی سے درے تیہ کی جاتی ہیں سرکھی سے بی جے پی پرتیاشی اور منتری گوویند سنگھ راجپوت نے ساگر زلے میں درے تیہ کرنے کے بعد پانچ دن میں انیس لاکھ روپے خرش دیئے تھے اس کی پشٹی ویائے پریقشک دوارہ کی گئی چوکی چناو میں خرش سیما چالیس لاکھ روپے ہے ایسے میں منتری راجپوت نے واہنوں کا پرتی دن کا کرایا اب دھیان سے سنیے گا ایسے میں منتری راجپوت نے واہنوں کا روز کا جو کرایا ہے دو ہزار پانچ سو روپے اسے گھٹا کر ایک ہزار دو سو روپے پرتی دن کرا لیا کلیکٹر اور زلہ نرواشن ادھکاری دوارہ اس کی انمتی بغیر سرودلی بیٹھک بلائیں اور سب کی سہمتی لیے بغیر دے دی گئی سکورپیو کا خرشہ پچیس سو تھا اسے گھٹا کر بارہ سو روپے کر دیا یہ آپ کے سامنے ہیں دیپک آ رہا اسی طرح سے آپ نے دیکھا کس طرح سے کلیکٹر گریش مشرا نے پوسٹل بیالٹس کھلوا دیئے بغیر ابیارتیوں کو بغیر تمام دلوں کی موجودگی میں اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے EVMs hack کر دیئے انہیں EVM hack کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستوں انہوں نے سسٹم hack کر لیا ہے جب کلیکٹر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو انہیں EVM hack کرنے کی کیا ضرورت ہے بتائیے چناؤ آیوک کھلے آم بھاچپا کا ایجنٹ بن کے کام کر رہا ہے چھوٹی سمسال دیتا ہوں پردھان منتری نارینڈر موڈی نے اپنی چناؤی سبحہ میں کانگریس کو پھانسی لگانے کی بات کی راہول گاندی کو مورکوں کا سردار کہا راہول گاندی کے بارے میں جھوٹا بیان دیا کہ راہول گاندی نے کہا کہ ایک طرف سے آلو ڈالو دوسری طرف سے سو نہ نکالو یہ بیان انہوں نے نہیں دیا تھا مگر پردھان منتری نے یہ سب کہا اور چناؤ آیوک نے ان پر کوئی action نہیں لیا مگر جب راہول گاندی پناوتی شبت کا استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا تب ترانت انہیں notice دے دیا جاتا ہے پریانکہ گاندی وادرا کو notice دے دیا جاتا ہے عام آدمی پارٹی جب پردھان منتری پر ٹپنی کرتی ہے تو انہیں notice دے دیا جاتا ہے مطبع پردھان منتری کو لے کر شناؤ آیوک اتنا sensitive ہے اتنا سنویدنشیل ہے ایسا نہیں ہوتا بھائی آپ ایک سامویدھانک سنستہ ہیں آپ کو راجنیتی سے اوپر اٹھ کے کام کرنا پڑے گا اور پرشاسن کی حالت تو ہم دیکھی رہے ہیں ہم نے ڈاکٹر مشرا کی حالت دیکھی جو کہ کلیکٹر ہیں اور دیپا کاریا کی مثال دیکھی جو کہ ساگر کے کلیکٹر ہیں یہ مثالیں ہیں آپ کے سامنے اور یہ لوگ کہیں نہ کہیں شرمسار کر رہے ہیں راجنیتی کو شرمسار کر رہے ہیں ہماری سامویدھانک سنستہوں کو اسی لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں دوستوں بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ چاہے پرشاسن ہو چاہے چناب ہو وہ راجنیتی دباب سے اوپر ہونا چاہیے اور یہ تب ہی ہوگا جب چناب آیوگ پکش پاتی نہیں ہوگا اب آپ سمجھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیوں پلٹ دیا موڈی سرکار نے جو لوگ آپ میں سے نہیں جانتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اور اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ چناب آیوگتوں کا جو چناب ہوگا اس پینل میں تین لوگ ہوں گے پردھان منتری نیتا وپکش اور شیف جسٹس او انڈیا موڈی سرکار نے اس فیصلے کو ہی پلٹ دیا انہوں نے کہا نہیں اس پینل میں تین لوگ ہوں گے پردھان منتری نیتا وپکش اور ایک منتری یعنی کہ بھاچپا کے پکش میں 2 is to 1 کا ریشو بہومت کا ریشو اب ظاہر سی بات ہے جب تمام چناب آیوگتوں جو ہیں وہ موڈی سرکار کی کرپا سے آئیں گے بھاچپا کی کرپا سے آئیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے اس طرح کے کلیکٹرز پر کوئی کاروائی ہوگی تو کیا آپ کو لگتا ہے ان کلیکٹرز کے مند میں خوف ہوگا کہ اگر ہم کھلے آم بھاچپا کی پکش میں پرچار کریں گے تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا مگر ظاہر سی بات ہے دوستو جب تک یہ سرکار ہے یہ حرکتیں جاری رہیں گی جو اپنے آپ میں کتنے شرم کی بات ہے یہ چناو ایسے میں چھلاوہ بن جاتے ہیں جیسے میں نے کہا آپ کو ای وی ایم ہک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے تو سسٹم ہی ہک کر دیا ہے what a crying shame بول کے لئے باز آدھیں تیرے میں بس اتنا ہے اب اسار شرمہ کو دیجئے جازت نمسکار موسیقی موسیقی